مبالا چھاونی میں رویوہ رات آرمی میں تینات ایک میلہ لیفٹنینٹ نے خود کو پھانسی کے پھندے سے لٹکا موت کو گلے لگا لیا جانکاری کے مطابق دلی کے تیلک نگر کے رہنے والے عشو کمار نے اپنی لیفٹنینٹ بیٹی ساکشی کی شادی وائیو سینہ میں تینات سکوائیڈ لیڈر نونیت سکی تھی انہیں امید تھی کہ دونوں پتی پتنی دیش کی سیوہ کرتے ہوئے پوری زندہ یہ خوشی خوشی رہ سکیں گی لیکن عشو کمار کو نہیں معلوم تھا کہ جس بیٹی کی خوشیوں کے سپنے وہ اپنی آنکھوں میں سنجوئے بیٹھے ہیں جلد ہی انہی بڑی آنکھوں سے اسی بیٹی کی آتمہتیا کی تصویر دیکھیں گا ساکشی کے پتا اور بھائی کی مانت انہیں ساکشی اکثر اپنے پتی کی پرتانہ کی بارے میں بتاتی تھی ان کے مطابق ساکشی کا پتی نوانیت دھیج اور پیسی کی ڈیمانڈ بھولے کر اسے اکثر تنگ کرتا تھا رویوار رات بھی ساکشی نے اپنے پتا کو فون کر بتایا تھا کہ اس سے مار پیٹ کی جا رہی ہے کہیں اس سے کچھ غلط نہ ہو جائے اور صبح تک وہ بھی ہو گیا جو ساکشی نے کہا تھا مرتک کے بھائی کے مطابق نوانیت کے گھر پر سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہیں لیکن ان کی فوٹیج بھی گائب کر دی گئی ہے انہی شک ہے کہ ساکشی نے سوسائٹ کیا ہے یا پھر اس کی حد کیا ہوئی ہے وہیں ساکشی کے پتا بھی انصاف کی گوہار لگا رہی ہیں پتا اشوک کماز سومبہ صبح سے ہی امبالا ریجیمنٹ چوک کے باہر کڑے رہی لیکن دیش شام تک پولیس نے ان کی شکایت درج نہیں کی سر مجھے صبح چھ بج کے پچاس منٹ پہ فون آتا ہے کہ تیری بہن نے سوسائٹ کر لی اور پچیس تاریخ پچھلے مہنے سے گھر میں کلیش کر رکھا تھا نم نیت نے جو میرا ججہ لگتا ہے ریش شیستے میں دو جار اٹھارہ میں میری بہن کی شاد دی ہوئی تھی اس سے دیسمبر بارہ دو جار اٹھارہ سے تیرہ دیسمبر سے لے گئے ہی انہوں نے میری بہن کو بہت پرشان کر رکھا تھا کبھی تہیج کو لے گے کبھی چھوٹی موٹی چیز کو لے گے گاڑی کو لے گے گاڑی نہیں دی کبھی تم نے کپڑوں کے اوپر پیسے رکھے نہیں دیا نیگ نہیں رکھے دیا تم نے براتیوں کو بریکفاسٹ نہیں کریا اس ٹائم سے لے گے بچہ ہونے کے بعد میری بہن کو گھی نہیں دیا سکتے یہ نہیں دیا سکتے کھانے کے لیے اور نیوٹریشن کے لیے پروبلم سی کریٹ کرتے رہے امبالہ میں پوسٹنگ آگئی یہاں پر میری بہن اور جی جائے کٹھے جانے لگ گئے ہمیں لگا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ساکشی نام ہے ساکشی سر آرمی کے اندر کیپٹن ہے سر ملٹری نرسنگ سرویسیز میں اور آپ کے جی 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 سر وہ ائر فورس میں سکوڈن لیڈر ہے کیا نام آپ کے جی 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 نمنیت سر نمنیت شرما تو اب آپ نے یہاں کمپلینٹ کیا ہنجی سر کمپلینٹ کری ہے رات کو میری بہن فون کر کے گھر والوں سے ہمارے سے بات کر رہی تھی میرے پاپا نے بھی اس کے پاپا کو فون کیا کہ دیکھ لو آپ کا بچہ ڈنگ سے بات نہیں کر رہا اور ہماری بیٹا ہی کر رہے ہیں آپ پس میں ہو رہی ہے کچھ ان کی کہا سنی آپ دیکھ لو بات کر لو تو گیرہ میرے بیٹا میری سنتا نہیں ہے پاپا نے فون کرنے کے لیے بیٹی اپنی میرے بہن کے فون سے بولا کہ نمنیت کو بات کر لے تو وہ کہتا ہے کہ تمہارے ماہب کتنی اوقات نہیں ہے کہ میرے سے بات کر لے اور میری بہن کیا بھی رہی تھی ریکورڈنگ میں ہوا کیا ہے کچھ نہیں بتا رہا کہ رات کو میری بہن دو بجے کی مری ہوئی ہے صبح ساڑھے چھے بجے خود اتار کے لے کر آ رہا ہے ہسپٹل میں یہ کہہ رہا ہے کہ وہ رات کو دو بجے کی لٹکی ہوئی ہے ابھی کچھ نہیں کر رہے جی صبح کے آگے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے ابھی فارائی درجپوری طرح نہیں ہو رہی ہے کیا کہہ رہے ہیں ابھی لکھ رہے ہیں ابھی لکھا انہوں نے ابھی ٹائپ کر رہے ہیں ابھی پہلے کچھا لائٹر بنا گئے دو پھر وہ ٹائپ کر رہے ہیں کچھ بھی بات چل دیں لڑکے گھر سے کوئی بھی نہیں آیا لڑکے گھر سے بھی تک کوئی نہیں آیا نہ انہوں نے آمیں ہماری شگل دیکھی ہے نہ ہم نے ان کی شگل دیکھی ہے ابھی تک بیٹی ابھی وہیں بیٹی بھی وہیں ہے اس میں مورچنی میں ہے آرمی میں لیفٹنینٹ کے پت پتنات ساکشی کی موت کے معاملے میں فی الحال عمالت چھاونی ستھیتر ریجمنٹ چوکی میں پولیس کاروائی چل رہی ہے ڈی ایس پی رام کمار نے بتایا کہ معاملے میں مرتقہ کے پتی اور سسوال والوں کے خلاف معاملہ دچ کیا گیا ہے معاملے میں تفتیش جاری ہے اور جو بھی بنتی کاروائی ہوگی کی جائے گی ساکشی نرسنگ سٹاپ میں تھی یہاں پہ ایم ایچ میں کام کرتی تھی اور یہاں ریس کورسمن کا مکان تھا ان کے خلاف کلا بھیوگ انکت کیا مقدمہ درچ کر کے تفتیش کر رہے ہیں جو جو شہر وار ہوں گے ان کو گرفتار کیا جائے گا کس طرح سے انہیں سوسائیڈ کیا نہیں وہ ہنگنگ ہے ہنگنگ کر کے سوسائیڈ ہوا پریجن انہیں کیا جانتے ہیں پریجن انہیں روپ لگایا کہ یہ تنگ کرتے تھے جس پہ ہم نے سسرال والوں کے خلاف مقدمہ درچ کیا اس کو پتابہ کر رہا پریجن سی سی ٹی وی کے بعد میں کر رہے ہیں جو بھی پوسیبل چیز ہوگی وہ ساری لے جائیں گے جیٹ ہوگی تو پوسٹ مارٹم وہ پوسٹ مارٹم آج کر رہا ہے سیبل ہسپیکل نمبرہ فیلحال ماملے میں پولیس کے تفتیش جاری ہے اور پوسٹ مارٹم ریپورٹ کا انتظار کیا جا رہا ہے ماملے میں پریجن ختیا کی آشن کا بھی جتا رہی ہیں اور سی سی ٹی وی فوٹیج غائب کرنے کی آروپ لگا رہی ہیں ایسے میں دیکھنا ہوگا کہ جانچ کے بعد ماملے میں کیا کچھ خلاصے ہوتے ہیں پنجاب کے سی ٹی وی کے لیے امبالہ سے پریجن بالی کی رپورٹ